زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کے اندر کیا سپارک نظر آنا چاہیے؟ یہ شاید جب تک آپ پریکٹیکلی اترتے نہیں ہیں فیل میں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا ہم نے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ نوکلی کی تلاش میں بھٹا کرے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ ہے ایسی چیز جبکہ اور دنیا بھر میں آپ جتنے ایڈکیشن میں آگے ہوتے ہیں اتنے ہی اور آگے جاتے ہیں سکولرشپس اور وغیرہ وغیرہ باقی چیزوں کی وجہ سے لیکن یہاں پاکستان میں کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے اندر ایسا کیا ہونا چاہیے؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے شو پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہائیلی ایڈکیٹڈ ہیں جنہوں نے پڑھائیاں کچھ اور کی لیکن انہیں منزل کہیں اور لے آئی اور ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور آگے جانے کے لیے منزل کی تلاش میں ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے بھی میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں اس وقت میرے شو پہ موجود ہیں امرین نوید جو کہ ایک فارمر ٹیچر ہے سولہ سال کا ایکسپیرینس ہے ماسٹرز ان ایکانومکس ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امرین نوید سے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک تھا اور تھانکیو کہ آپ یہاں آئیں اور بہت سارے ایسے لوگ آج کل کے زمانے میں تو بڑا ڈپریشن میں جا رہے ہیں ہم اتنے پڑے لکھے ہیں اور ہمیجھے چاہیے زندگی میں وہ ہمیں ملا نہیں ہے سو امرین سے ہم شاید وہ کچھ موٹیویشن والی یا مرال اپ کرنے والی کرنے جو ہیں وہ ان تک صبح صبح پہنچا سکے بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے اس کا موقع فراہم کیا صرف حمد میں ایک یہ بات بولوں گی کہ آپ کو بہت حمد ہونا چاہیے کسی بھی چیز پہ آپ اگر شرما گئے ڈر گئے تو آپ بیٹ گئے امرین ہمارے ہم دیکھیں پوری دنیا میں ٹیچرز کی بہت اچھی سالریز ہوتی ہیں اور ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں میں نے بھی جرمنی میں دو سال پڑھا ہے سو وہ ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ رسپیکٹفل تو وہ پوری دنیا میں ہے لیکن ان کی سالری جرمنی میں اتنی زیادہ ہوتی تھی بڑی اچھی لکجوریس ان کی لائف ہوتی تھی مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ کر پاکستان میں کہ ٹیچرز کی سالریز بڑی کم ہوتی نہیں سالریز اچھے ارگنیزیشنز میں آپ کو سالری بھی اچھی ملتی ہے اچھا ملتی ہے لازٹ میری پی 60,000 تھی اچھا which is not bad بہت اچھی تھی فیول کار سب اویلی بل تھا لیکن میرے ساتھ جو بیک تھا کہ جو بیک تو نہیں کہیں گے ظاہر ہے میرے پیرنس کو میری ضرورت تھی تو اس وقت تو آپ کو کام مطلب چھوڑنا تھا وہ ایک وجہ تھی کوئٹ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ دن بھر بھی میند کر لیں ایک دماغ میں آپ کے آتی رہتی ہے چیز لیکن آپ اس کام کو اون نہیں کرتے آپ اون نہیں کرتے پھر آپ کو بہت ساری کہ دس رسپیکٹ فل چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنا کام اپنا ہوتا ہے اس لئے کرنا چاہیے شرم آنا نہیں چاہیے عزت نفس کے ساتھ آپ ضرور آگے بڑھیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے If you want to watch more and get updated so follow AIWare Digital's YouTube page